پاکستان حالیہ برسوں میں پانی کے سنگین چیلنج سے نبورد آزما ہے مونسون سیزن میں تباہ کن سلاب جانی و مالی نقصانات کا بیس بنتے ہیں زری زمینوں کو برباد کرتے اور بنیادی دھانچے کو شدید متاثر کرتے ہیں پانی کی بڑھتی ہوئی کلت نے زراد سنت اور روزمرہ کی زندگی کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے جبکہ ڈائیموں کی کمی اس بہران کو مزید گہرا کر رہی ہے اس کے ساتھ توانائی کا بہران بھی پاکستان کی معاشی ترقی اور عمام کی سہولیات کے لئے بڑا خطرہ بننا ہوا ہے ان تمام مسئل کے پیش نظر ہمیں زیر تعمیر ڈیمز کا خیال ضرور آتا ہے آیا کہ یہ منصوبے کب پایا تکمیل کو پہنچیں گے اور پاکستان کو کچھ راحت ملے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ اہم منصوبوں کی تازہ ترین تعمیراتی پیش رفت سے آگاہ کریں گے جو نہ صرف پانی کے زخیر کو بہتر بنائیں گے بلکہ توانائی کی پیداوار میں بھی انقلاب برپا کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کی جو پاکستان کا ایک عظیم اور شان بنیادی ڈھانچے کا منصوبہ ہے یہ دریائے سندھ پر گلگل بلتستان اور خیبر پختون خان کے سنگم پر زیر تعمیر ہے یہ دنیا کا سب سے بلند رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ آر سی سی ڈیم ہوگا جس کی بلندی دو سو بہتر میٹر یہ کسیر المقاصد منصوبہ پاکستان کی پانی اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں گیم چینجر ثابت ہوگا اس منصوبے سے چار ہزار پانچ سو میگاوارٹ بجلی پیدا ہوگی جو سالانہ تقریباً اٹھارہ عرب یونٹ بجلی فراہم کرے گی اس کے علاوہ آٹھ شرہ ایک میلین ایکر فیٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی جس میں چھ شرہ چار ملین ایکر فیٹ ایک شرہ دو ملین ایکر نئی زمین کو سراب کرے گا مونسون کے دوران زیاد پانی کو زخیرہ کر کے یہ ڈیم سلاب کے خطرات کو کام کرے گا اور زراد کلے پانی کی دستیابی کو یقینی بنائے گا تازہ ترین پیش رافت کے مطابق وارٹر اینڈ پاور ڈیوارپمنٹ آتھارٹی وابڈا کی نگرانی اور چائنا پاور کی سربراہی میں جوائنٹ وینچر کے ساتھ یہ منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے مئی دوہزار چوبیس میں دریائے سندھ کو ڈیوارجن ٹرنل کے ذریعے کامیابی سے موڑ دیا گیا جو مین ڈیم کی تعمیر کے لیے ایک اہم سنگے میل تھا ڈیوارجن سسٹم باشمول اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کوفر ڈیمز گائیڈ وال اور ڈیوارجن کنال تکمیل کے بعد بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے مین ڈیم کے بائیں اور دائیں ابینمنٹس پر خودائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور جالدی مین ڈیم کی دائیں اور بائیں بنیادوں کا کام شروع ہو جائے گا دریائے سندھ کے پار ایک مستقل رسائی پول مکمل ہو چکا ہے جو لاجسٹکس اور رابطے کو بہتر بنا رہا ہے جون دوہزر چوبیس تک ڈیم سائٹ تک رسائی کے لیے موٹر وی بھی مکمل ہو چکی ہے جس سے بھاری مشینری اور کارکنوں کی عام درفت آسان ہوئی ہے پاور ہوس اور سپیل ویڈھانچوں پر ابتدائی کام جاری ہے یہ منصوبہ ٹوئنٹی فور سیون جاری ہے جہاں ہزاروں مقامی اور چینی انجینئر جدید آر سی سی ٹیکنالوجی اور بھاری مشینری کے ساتھ مختلف سائٹس پر تائینات ہیں سرکاری طور پر منصوبہ دوہزر اٹھائیس تک مکمل ہوگا منصوبے کی لاغت دوہزر آٹھ کے ابتدائی تخمین چار سو اناسی اراب روپے سے بڑھ کر دوہزر پچیس تک تقریباً چودہ سو اراب روپے یعنی پانچ اراب ڈالر ہو گئی ہے جو تاخیر مہنگائی اور ناکاریوں کی وجہ سے ہے مالی بندش کے لیے تینی شرہ پانچ اراب ڈالر درکار ہیں جن میں سے ایک اراب ڈالر ابھی تک حاصل کرنا باقی ہے دوسرا نمبر پر محمد ڈیم جسے مندہ ڈیم بھی کہا جاتا ہے خیبر بکت ان کا کہ زلہ محمد میں دریا سواد پر زیر تعمیر ہے یہ کسیر المقصد ہیڈرو پاور منصوبہ پانی کے زخیر بجلی کی پیداوار اور سلاب سے تحفظ کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے یہ کنکریٹ فیس راک فیلڈ ڈیم شاور سے سینتیس کلومیٹر شمال میں اور مندہ ہیڈ وارک سے پانچ کلومیٹر آب سٹریم واقع ہے یہ آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا جو سالانہ دو ایشارہ چھاسی ارب یونٹ بجلی فراہم کرے گا ایک ایشارہ انتیس میلین ایکر فیٹ پانی کا زخیرہ اٹھارہ ہزار دو سو سنتیس ایکر نئی زمین کو سیراب کرے گا اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایکر موجودہ زمین کے لیے سیرابی کی سپلیمنٹ کرے گا یہ پشاور کے لیے روزانہ تین سو میلین گلن پینے کا پانی فراہم کرے گا اور نوشہرہ چار سادہ اور پشاور جیسے علاقوں میں موسمی سیلاب سے تحفظ فراہم کرے گا اس کے سالانہ فوائد تقریباً ایک آنی شرح چھ ارب روپے ہوں گے جن میں پانی کے زخیر سے چار ایشارہ ٹھانوے روپے بجلی کی پیداوار سے انیسی شرح چھ ارب اور سیلاب کی روک تھام کے لیے اناسی میلین روپے شامل ہیں تازہ ترین صورتحال کے مطابق ڈیم کے تمام گیارہ اہم مقامات پر تعمیراتی کام تکمیل کے قریب ہے جن میں مین ڈیم، سپلوے، کوفر ڈیم، ڈائیورجن ٹرنلز، رسائی ٹرنلز، پاور انٹیک، پاور ہاؤس، سوچ یارڈ، ایریگیشن سسٹم اور ری ریگولیشن پونڈ شامل ہیں جون دوزر پچیس میں مین ڈیم کے پشتے کی تعمیر کا آغاز ایک اہم سنگے میل تھا جبکہ دریہ سواد پر ایک بیلی بریچ، تعمیراتی مشینری اور افرادی قوت کی نکل و حرکت کو سہولہ دیتا ہے مستقل رسائی سڑکیں، پروجیکٹ، دفاتر، وارٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ، اتھارٹی کے کیمپ اور کمیونٹی مراکز زیر تعمیر ہیں جبکہ پاور ہاؤس جو چار دو سو میگا وارٹ فرانسٹر بائنز کو ارجسٹ کرے گا اور الیکٹرو میکینیکل آلات کی تنصیب کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ایرگیشن ٹرنلز اور نہروں کی تعمیر جو 1637 ایکر زمین کو سراب کریں گی سلاب اور دیگر چیلنجز کی وجہ سے ان کی تکمیل کی تاریخ 2026 سے 2027 تک بڑھا دی گئی ہے موزن عزین ڈیم کا پہلا یونٹ دسمبر 2026 تک شروع ہونے کا شیڈول ہے جبکہ باقی تین یونٹ 2027 میں فاعل ہو جائیں گے تیسرے نمبر پر داسو ڈیم جو وارٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وارپڈا کے وارٹر ویجن 2025 کا قلیدی منصوبہ ہے یہ خبر پکتون خان کے کوہستان ڈسٹرک میں درہ سندھ پر زیر تعمیر ہے اور دنیا کا سب سے بڑا رن آفتی ریوہ ہیڈو پاور ڈیم ہوگا اس کی کل پیداواری صلیت 4320 میگا وارٹ ہے جو دو مرحل میں مکمل ہوگا ہر مرحلہ 260 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا یہ ڈیم سالانہ 21.7 بلین یونٹ بجلی پیدا کرے گا جو لاکھوں گھرانوں کی بجلی کی ضرورات پوری کرے گا اس کے علاوہ 1.1 ملین ایکار فیٹ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ سلاب کے کنٹرول اور زراعت کلے پانی کی فراہمی میں اہم کردہ ردہ کرے گا تازہ ترین پیش رفت کے مطابق داسو ڈیم کی تعمیر چینی کنسورشم چینہ گزوبا گروپ کمپنی سی جی جی سی کی زیر نگرانی جاری ہے جبکہ وارلڈ بینک اس کا بنیادی مالیاتی شرعہ کا دار ہے منصوبے کی لاغت پانسو داس بلین روپے تھی جو اب ایک شرعہ ساتھ ٹلین روپے تک پہنچ چکی ہے جون دوزر تیس میں اس کے سٹارٹر ڈیم کا مرحلہ اول ساس سو پچاسی میٹر کی بلندی تک مکمل ہوا تھا مرحلہ دوم اکتوبر دوزر تیس میں شروع ہوا اور جولائی دوزر پچیس تک نمائیاں پیش رفت ہوئی جبکہ مین ڈیم کی کنکریٹنگ جاری ہے جس کی بلندی دو سو بیالیس میٹر تک ہوگی فروی دوزر تیس میں دو بڑی ڈیورجن ٹرنل کے ذریعے دریا کو موڑا گیا جو مین ڈیم کی تعمیر کے لئے خوشک علاقے کو یقینی بناتا ہے اس وقت مین ڈیم کی کھدائی اور سہارے کا کام جاری ہے ڈیم کا پاور ہاؤس بارہ ٹربائن یونٹس پر مشتمل ہوگا جو دو مراحل میں فعال ہوں گے ہیڈرالک ڈھانچوں اور ٹرانسفارمر کیون کی تعمیر پندرہ فیصد مکمل ہو چکی ہے داسو ڈیم کی وجہ سے کراکرام ہائیوے کا کچھ حصہ زیر آب آئے گا اس لئے سات تنرز مکمل کیے جا چکے ہیں اور رائٹ بینک ایکس روڈ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے جون دوزر پچیس میں ایک بڑے پل کی تعمیر شروع ہوئی جو لاجیسٹرک صلاحیت کو بڑھائے گی اس کے ساتھ چھالیس دیہاتو کی منتقلی کا عمل جاری ہے جہاں زمین کا حصول دوزر اکیس بائی میں مکمل ہوا اور رہیشی کالونیوں سکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر جاری ہے لاغت میں ایک سو نوے فیصد اضافہ زمین کے حصول میں تاخیر امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے اور سیکیورٹی اخراجات کی وجہ سے ہوا ہے والد بینک نے جون دوزر چوبیس میں ایک بلین ڈالر کی اضافی فنانسنگ کی منظوری دی جبکہ وابڈا نے دو سو نواسی بلین روپے کی ایکوائٹی شامل کی ہے داسو ڈیم پاکستان کے توانہ بہران کو کام کرنے اور پانی کے زخیر کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے چوتھے نمبر پر تربیلہ ڈیم کی پانچویں توسی کا منصوبہ جو ٹرنل فائیو پر بنایا جا رہا ہے یہ ٹرنل پہلے ایرگیشن کے لیے استعمال ہوتی تھی لیکن اب بھی اسے ہیڈرو پاور ٹرنل میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس منصوبے سے تربیلہ ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحہ 4888 میگا وارٹ سے بڑھ کر 6418 میگا وارٹ ہو جائے گی جو اسے پاکستان کا سب سے بڑا ہیڈرو پاور ڈیم بنائے گا یہ منصوبہ 1530 میگا وارٹ توانائی 3510 میگا وارٹ کے یونٹ سے پیدا کرے گا جو سالانہ 1.347 ارب کلو وارٹ اور ماحول دوست بجلی فراہم کرے گا منصوبے کی لاغت 807 میلین ڈالر ہے جس میں وارل بینک 390 میلین ڈالر اور ایشن انفرسکچر انویسٹرمنٹ بینک 300 میلین ڈالر فراہم کر رہے ہیں یہ منصوبہ اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور بجلی کی پیداوار 2026 میں شروع ہونے کی توقع ہے منصوبے پر انٹیک شافر کی کھودائی اور ڈرافٹ ٹیوب کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے جبکہ 7 اہم سائٹس پر کام جاری ہے جن میں انٹیک، ٹرنل، پین سٹاک، آوٹلیٹ، پاور ہاؤس، ٹیلس کلوارٹ اور سوچی آٹ شامل ہے پاور ہاؤس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے جہاں 3 510 میگا وارٹ یونٹس نصف کیے جارہے ہیں بجلی کی ترسیل کے لیے 50 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر بھی جاری ہے پہلے یونٹ سے بجلی کی پیداوار جلد ہی 2025 میں شروع ہونے کی توقع ہے جبکہ دوسرے اور تیسرے یونٹس بیل ترتیب 2025 کے آخر یا 2026 کے شروع میں مکمل ہوں گے مکمل منصوبہ 2026 میں فاعل ہو جائے گا پانچ میں نمبر پر کوہالا ہیڈرو پاور پر جگٹ جو آزاد جمہو کشمیر کے زلہ مزفرباد میں دریہ جہلم پر بنایا جا رہا ہے یہ 1124 میگا وارٹ کا راناسدی ریور پاور پلانٹ ہے اور چین پاکستان اقسادی رہداری سیپے کا ایک اہم منصوبہ ہے اسے چینہ تھری گوجز کارپوریشن کی زیلی کمپنی تعمیر کر رہی ہے اس منصوبے کے لاغت 2.4 سے 2.5 بلینڈ ڈالر آئے گی اور یہ سالانہ 514 گیگا وارٹ آور بجلی پیدا کرے گا منصوبہ سہرن ویلیج کے قریب مزفرباد سے 40 کلومیٹر بلائی جانے واقع ہے اس میں 316 میٹر ہائی ہیڈ اور 79 میٹر بلند کنکریٹ گرائیوٹی ڈیم شامل ہے اور اس میں 4.281 میگا وارٹ اور 2.12 میگا وارٹ ٹربائنز نصب ہوں گی بجلی پانچ سو کیوی اور 132 کیوی ٹرانسمیشن لائنوں کے ذریعے نیشنل گرڈ میں منتقل ہوگی سازدرین صورتحال کے مطابق محولیاتی خدشات زمین کے حصول کے مسائل اور مالیاتی بندش کی وجہ سے منصوبہ تاخیر کا شکار رہا ہے دوزر چوبیس میں تین سال کی تاخیر کے بعد پاکستان نے پروجیکٹ کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا دوزر چوبیس میں سیپے کے اجلاس میں چینی قیادت سے مصبت رد عمل ملا جون دوزر چوبیس میں مالیاتی بندش کی ڈیڈ لائن ستمبر دوزر ستائی تک بڑھائی گی موسیٰ ناظرین جولائی دوزر پچیس تک منصوبہ پری کنسٹرکشن مرحلے میں ہے اور مکمل تعمیراتی سرگرمیاں دوزر ستائیس میں شروع ہوں گی جبکہ کمرشل آپریشن دوزر اکتیس تک متوقع ہے